ہلو فرینڈز منی میکنگ اسمال بزنس آئیڈیاز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پریتی اور آج میں آپ کے لیے ایک اور بزنس آئیڈیا لے کر آئی ہوں آگے وڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ اسی طرح کے بزنس آئیڈیاز اور آن لائن منی میکنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو منی میکنگ اسمال بزنس آئیڈیاز کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ میں یہاں پر آپ کے لیے بزنس سے جڑے نئے نئے ویڈیوز لے کر آنے والے ہوں دوستوں آج میں آپ کے لیے کچھ ایسے بزنس لے کر آئی ہوں جن کو شروع کرنے کے لیے سرکار آپ کی مدد کرے گی پسلے دہائی سال میں موڈی سرکار نے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے بزنس کو شروع کرنے کے لیے کئی طرح کی یوجنائیں بنائی ہیں آپ نے اس کی ایک جھلک تو اس وار کے بجٹ میں بھی دیکھی ہوگی کہ سرکار بزنس کے لیے نئے نئے سکیم بنانے جا رہی ہے سرکار کا پورا فوکس اس پر ہے کہ لوگ جوبز کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے ویوز سائب کو شروع کریں اور اسی وجہ سے ویت منتری ارون جیٹلی جی نے بھی بجٹ میں اس طرح کی کئی ایسی گھوشنائیں کی ہیں جن میں کئی طرح کے بزنس کو پرموٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے دوستوں آج میں آپ کو ایسے ہی ایک بجٹ کے بارے میں بتاؤں گی جس سے آپ کو اس سیکٹر میں بزنس کرنے میں آسانی ہوگی بجٹ سے پہلے جاری ایکونومی ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ لیدر اور فوٹویر انڈسٹری پر سرکار کو فوکس کرنا چاہیے فائننس منسٹر نے گھوشنا کی کہ سرکار نے جس طرح سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پرموٹ کیا ٹھیک اسی طرح لیدر اور فوٹویر انڈسٹری کو بھی پرموٹ کیا جائے گا سرکار لیدر اور فوٹویر انڈسٹری کے لیے کئی بڑی سکیم کی گھوشنا کر سکتی ہے اور اس وجہ سے اس سیکٹر میں بزنس کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے اس سیکٹر میں بزنس کی شروعات آپ ابھی سے کر سکتے ہیں اگر شروعات میں دو سو وگ میٹر پر بھی ایک یونٹ لگا سکتے ہیں اور بزنس کی شروعات میں آپ دس سے بیس ہجار بیک بنا سکتے ہیں لیدر اور فوٹویر کا بزنس آپ پندرہ لاک سے شروع کر سکتے ہیں لیدر پرس ہینڈ بیک آدھی بنانے کی یونٹ لگانے کے لیے آپ کو پندرہ لاک کا انیویسٹمنٹ کرنا پڑے گا باجار میں لیدر پرس ہینڈ بیک کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اسی وجہ سے ان کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے یہ بزنس بہت ہی اچھا ہے اس کے لیے آپ کو دو سو سے دھائی سو وگ میٹر اسپیس کی ضرورت پڑتی ہے اس اسپیس پر آپ چالیس ہزار پرس اور چالیس ہزار بیک بنا سکتے ہیں آپ کلائی گھڑی کے لیے سٹریپس بنانے کی یونٹ بھی لگا سکتے ہیں گھڑی سٹریپس بنانے بنا کر آپ بڑی کمپنیوں کو سپلائی بھی کر سکتے ہیں اور باجار میں تو ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اگر آپ ایک سال میں اٹھارہ سے بیس لاکھ سٹریپ بنانے کی یونٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سولہ سے سترہ لاکھ تک انیویسٹ کرنے پڑ سکتے ہیں اس یونٹ کے لیے آپ کو صرف 100 ورگ میٹر کے سپیس کی ضرورت ہوگی آپ لیدر کی بیلٹ بنانے کا بیجنس بھی شروع کر سکتے ہیں لیدر بیلٹ کی باجار میں بہت ہی ڈیمانڈ ہے آپ لیدر بیلٹ بنانے کا کھانا بھی لگا سکتے ہیں آپ پندرہ لاکھ کا انیویسمنٹ کر کے یونٹ شروع کر سکتے ہیں تو آپ سال بھر میں ایک لاکھ سے دون لاکھ بیلٹ بنا سکتے ہیں یہ یونٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس 200 سے 200 ورگ میٹر کا سپیس ہونا چاہیے فوٹویئر بیجنس آپ چاہیں تو فوٹویئر کا بیجنس بھی شروع کر سکتے ہیں سرکار لیدر کے ساتھ ساتھ فوٹویئر بیجنس کو بھی سپورٹ کرنے جا رہی ہے آپ کارخانہ لگا کر سوج یا چپل بنانے کا بیجنس شروع کر سکتے ہیں آپ 1500 سے 200 ورگ میٹر میں یونٹ لگا سکتے ہیں اس سمیں الگ بھگ 20 لاکھ سے 25 لاکھ تک کا انویسٹمنٹ کرنا پڑ سکتا ہے سوج اور چپل ہماری جرورت ہے اور یہ کبھی کم نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ بیجنس بہت ہی اچھا وکلت ہے تو دوستوں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس بیجنس میں سرکار کیسے سے پرموٹ کرے گی جب آپ بیجنس شروع کریں گے تو سرکاری سستہ NSIC دوارہ ٹریننگ دی جاتی ہے لیکن بجٹ میں سرکار نے ٹیکسٹائل کی طرح اس لیدر اور فوٹویئر انڈسٹری کو بھی سپورٹ کرنے کی بات کہی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری سرکار کو ایک سائز اور کسٹم ڈیوٹی پر چھوٹ دی جاتی ہے ان سب بیجنس کے لیے سرکار فائنینسیل اور مارکیٹنگ میں بھی سپورٹ کرتی ہے دوستوں یہ تھی لیدر اور فوٹویئر سمبندی بیجنس جن کو سرکار بھی سپورٹ کرتی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پلیز کمنٹ بوکس میں کمنٹ جرور کریں میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب جنرل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے سے میرے آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا دوستو میلتی ہوں آپ نے اگلے ویڈیو میتا پتکیلی بائ بائی